اسلام علیکم سٹوڈنٹس جو تھا لاسٹ ٹوپک میں ہم لوگ نے یو بھان کے ایرے کو قبر کیا تھا اب جو نیکس ٹوپک آج ہم نے پڑھنا ہوا ہے یہ یحیحان ٹھیک ہے ڈومیسٹک میٹرز آف پاکستان انڈر یحیحان 1969-1971 جی ایوب خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ چل رہی تھی اس ٹائم پہ 1968 پہ جو ہے ان پہ جو ہے وہ پروٹیسٹ سٹارٹ ہو گئے تھے ایجیٹیشن جو ہے وہ آل آور دی کنٹری سٹارٹ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے جو ہے پھر ایوب خان کو ریزائن کرنا پڑا اور ریزائن کرتے ہی جو ہے وہ ساتھ ہی اس نے جو ہے اگین آرمی کو انوائیٹ کی اور اگین مارشالہ لگے جس which is the second مارشالہ آف پاکستان ٹھیک ہے from 1969 to 1971 جی تو اس ایرا کے اندر جو کانٹنٹ جو ہم نے ڈیسکس کرنے ہیں وہ ہیں جی مارشالہ ڈیکلیرڈ the legal framework order general elections 1970 civil war in east پاکستان fall of ڈھاکا and the یہیہان resigned and aftermath of this all and all ٹھیک ہے جی تو یہ سارا کچھ جو ہے ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے جی یہ سب کو ڈسکس کریں گے سٹارٹ جو ہے ہم لوگ یہیہان میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے کے ریزائن جو ہے وہ کیا تھا ایوب خان نے اور اس ٹائم پہ ایوب خان کی گورنمنٹ میں بھی آپ کو بتا ہے کہ اس نے جو ہے گیارہ سالہ قومت کی 58 سے 69 تار تو اس ان گیارہ سالوں میں جو ہے اس نے والک میں ایکنومک ڈیویلپمنٹ اس نے کافی پولیسی ساری ہم نے ڈسکس کی تھی یوب خان کی ایکنومک ڈیویلپمنٹ ہوئی اس نے ایکنومک پولیسیز دیں جوکیشنل پولیسیز دیں فیملی لاوز دیئے مطلب یہ سب کچھ اس دن لیکن پھر بھی جو ہے ایڈ بھی انڈ بھی سب ساری ایکنومی کا فائدہ صرف اور صرف ایک ایلیٹ کلاس کر رہا تھا انڈسٹریلائزیشن تو ہوئی اس ایرہ میں لیکن سارا فائدہ ہوئی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہیں وہ امام نے پڑی سٹارٹ کر دی یوب خان کے خلاف پھر اور جو ہے یوب خان کو پھر ریزائن کرنا پڑا مارشلہ لگا دیا اور مارشلہ انڈسٹریٹر اس ٹائم پہ کون تھی جی یہیہ خان جی مارشلہ ایوب خان نے ریزائن کیا ٹونٹی سکسٹ او مارچ نائنٹین سسٹی نائن ٹھیک ہے ایوب خان کے نے ریزائن کیا اس ٹائم پہ یہیہ خان نے پاور کو ازیوم کر لیا بینگ دی پریزیڈنٹ اور سی ایم ایل اے سٹینڈز اور چیف مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر ٹھیک ہے تو ایوب خان کی ریزگنیشن کے بعد جو ہے وہ یہیہ خان نے جو ہے پریزیڈنٹ اور چیف مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر جو ہے وہ پاور کو ازیوم کیا اور وہ ایبروگیٹڈتی کونسٹیوشن آف نائنٹین سکسٹی ٹو ٹھیک ہے نائنٹین سکسٹی ٹو کا کونسٹیوشن جو کہ ایوب خان نے دیا تھا جو کہ پریزیڈنشل فارم اف دی کونسٹیوشن تھا اس میں صدارتی نظام اکمت جا تھا کہ پریزیڈنٹ آل این آل تھا اس کی ہی ہر بات جو ہے وہ مانی جاتی تھی اور سب کچھ سو اس ٹائم پہ انہوں نے کونسٹیوشن جو نائنٹ سکسٹیو کا تھا اس کو ایبروگیٹ کر دیا اور جو سسٹم آف بیسک ڈیموکریسز تھا اس کو بھی ڈیزورف کر دیا ویڈی سسٹم انہوں نے ڈسکس کیا تھا کہ ایٹس فارم او اٹس لائک لوکل گارمنٹ سسٹم اس کی ایٹی تھاظر میمبر سے ٹھوٹی تھاظرن فرم ایس پاکستان اور ٹھوٹی فرم بیس پاکستان اور یہ میمبر جو ہیں ایز الیکٹرول کالیج بھی انہوں نے کام کیا تھا الیکشن آف پریزیڈنٹ کے جو کہ نائنٹ سسٹی فائف میں ہیلڈ ہوئے تھے اور وہ الیکشن جو ہیں مخترمہ فاطمہ جنا اور ایوب خان نے کنٹیسٹ کیا تھے محترمہ فاطمہ جنہاں اس کے اپوزٹ تھی اور جو تھی فاطمہ جنہاں ان الیکشنز میں ہار گئی تھی ایوب خان جوہاں اس بین کیا تھا چیک ہے تو یہ اس ٹائم پر یہ بیسک دیموکریسی جوہاں جو سسٹم بنایا گیا تھا اس کو بھی جوہاں اس نے ڈیزورف کر گیا اور اس کے علاوہ پیسفل ٹرانسفر آف پاور کے لیے جوہاں آرمی نے سیویلین گورنمنٹ بنانے کا فیصلہ کیا کہ سیویلین گورنمنٹ آئے گی ہم اس کو پاور جوہاں وہ ٹرانسفر کر دیں گے اس کے لیے لیگل فریموک آرڈر جوہاں وہ اناؤنس کیا گیا تھا آن مارچ ٹونٹی ایٹھ نائنٹین ساونٹی لیگل فریموک آرڈر جوہاں وہ کونسٹیوشنلی فارم تھا اس کو بنایا دیا گیا تھا اس کے انڈر الیکشنز کنڈکٹ کروانے تھے اور الیکشنز میں جو پارٹی جیتی اس کے وہ ہائنڈ پر گارمنٹ کر دینی تھی اور ماشاء اللہ کو اپ لفٹ کر دینا تھا ختم کر دینا تھا اٹھا دینا تھا سو اس کے لیے جوہاں یہ لیگل فریموک آرڈر جوہاں وہ دیا گیا تھا ٹونٹی ایٹھ مارچ نائنٹین ساونٹی جی یہاں نے نائنٹین سکسٹی نائنٹین ساونٹی ون لیگل فریموک آرڈر مارچ ٹونٹی ایٹھ نائنٹین ساونٹی اٹھ کارڈ جوہاں فور دریکٹ ایلیکشن فور ایونی کیامرل سینٹرل لیجیسیلیٹر آپ کو بتے کہ فرس کونسٹیوشن کے انٹر بھی یونی کیامرل سینٹرل لیجیسیلیٹر تھی اب انہوں نے کہا کہ جوہاں سے پہلے پاکستان میں الیکشنز کنڈکٹر جوہاں وہ انڈریکٹ ہی ہوتے رہے ہیں وہ نائنٹین فیفٹی فائف میں جو سیکنڈ کونسٹیوشن کے لیے الیکشن سب سے پہلے ہیلڈ ہوئے وہ بھی کیا تھے انڈریکٹ تھے اس کے بعد نائنٹین سکسٹی فائف میں جو الیکشنز کنڈکٹر ہوئے وہ بھی انڈریکٹ تھے کہ لوگ جوہاں وہ بیسک ڈیموکریسز کے پیپل کو الیکٹ کریں گے اور وہ آگے سے پریزیڈنٹ کو الیکٹ کریں گے سو فرس ٹائم جوہاں جنرل الیکشنز جوہاں وہ پاکستان میں کنڈکٹ کروائے جانے تھے دریکٹ الیکشنز جوہاں وہ دریکٹ تھے اور سب سے فرس جنرل الیکشنز تھے جو کہ یونی کیامرہ سینٹر لیجیسلیٹر کے لیے تھے ٹھیک ہے کہ سینٹر لیجیسلیٹر کے اندر کتی سیٹس تو ہاں وہ دی جائیں گی یونی کیامرہ اور سنہیں پہ سف ایک ہی ہاؤس تھا which is یونی کیامرہ نیکسٹ بھنا نکھا کہ جی نیشنل سمیلی وڈ کمپرائزد آف 300 سیٹس انڈر لیگل پر مکورٹرن نکھا کہ 300 سیٹس ہوں گی with proportional representation from east and west پاکستان ٹھیک ہے اور اس کے اندر representation جو ہے وہ کس کی بیس پہ ہوگی representation west پاکستان ویس پاکستان کی proportionally ہوگی population کی بیس پر جو 300 سیٹس ہوں گی ٹھیک ہے ان 300 سیٹس پہ جو ہے وہ elections conduct کروائے جائیں گے نیشنل سمیلی کی اور وہ جو ہے ان کے ریپیزنٹیشن پرپورشنل ہوگی east and west پاکستان کے صاحب سے اور ایک بات اور 1970 میں یہ یہاں نے جو ہے ون یونٹ بھی ڈیزولف کر دیا تھے ٹھیک ہے بعد میں اور 1970 میں جب ون یونٹ بھی ڈیزولف تو بلوچستان کو فرس ٹائم جو ہے وہ پروینس کا سٹیٹس جو ہے وہ دیا گیا تھا ٹھیک ہے اور اس ٹائم پروینس کا سٹیٹس بھی ملا اور اگین جو ہے پروینس میں دیوائیٹ ہو گیا پنجاب سنگھ ڈیوی ایف پی این بلوچستان اگر نیشنل سمیلی بھوٹ سٹینڈ ڈیزولف اگر وہ کونسٹیٹس نہیں بناتی تو اپنی فرس سٹنگ میں بیٹھ کے اپنی فرس سٹنگ میں بیٹھ کے اگر وہ فیل ہو جاتے ہیں ہم نے کونسٹیوشن کا فرم نہیں کرتے بھی دن دی ون ٹونٹی ڈیز آفٹر اس فرس سٹنگ تو وہ جو ہے فیلئر ہوگی اس اسمبلی کی اور اس اسمبلی کو جو ہے وہ ڈیزولف کر دیا جائے گا پریزنٹ واز گیون پاور ٹو اوثنٹیکیٹس امنٹ ٹو اور ریجکٹ ٹی کونسٹیوشن اور اس کے اندر جو ہے امنٹ کرنے کا رائٹ اور کونسٹیوشن کو ریجکٹ کرنے کا رائٹ جو ہے وہ کس کو دیا جائے گا ریزیڈنٹ کو ٹھیک ہے لیگل فیلم و کورڈر میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو الیکشنز کنڈک کروائے جائیں گے 300 سیٹس ہوں گی اور اس کے بعد اگر وہ اسمبلی جو کہ الیکٹ ہوئی ہے وان ٹونٹی ڈیز کے اندر اندر اپنے کونسٹیوشن فارم نہیں کرتی ہیں تو پھر اس کو جو ہے وہ ڈیزولف کر دیا جائے گا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر مینڈمنٹ کرنی ہے کونسٹیوشن کے اندر اور اگر کونسٹیوشن کو ریجکٹ کرنا تو یہ پاور جو ہے وہ کس کو دی جائے گی ریزیڈنٹ کے پاس ہی رہے گی یہ پاور جی اس کے بعد جو ہے فرسٹ الیکشنز فور 300 سیٹس اف نیشنل سمبلی و شیڈیوڈ فور اکتوبر نائنٹین سامنٹی بٹ پوسپونڈ اینڈ فائنلی ہیلڈ ان دی سمبر سیمان نائنٹین سامنٹی جی پاکستان میں فرس جنرل ایکشنز جو ہے جی وہ کنڈکٹ کروائے گئے وہ فرس جنرل ایکشنز جو ہے 300 سیٹس کے لیے تھے اور جو ہے فرسٹ لی اس کو شیڈیوڈ کیا گیا تھا اکتوبر نائنٹین سامنٹی میں جو کے بعد میں پوسپونڈ کر کے جو ہے فائنلی ہیلڈ کب ہوئے دی سامنٹ دی سمبر نائنٹین سامنٹی جی اس ٹائم پہ بھی جو ہے ایک ریفٹ جو ہے بٹوین ایسٹ اور ویسٹ پاکستان وز پیرڈ دیورین دی ایلیکشن کمپین ٹھیک ہے ایلیکشن کمپین کے دورانت ہے یہ ڈریفٹ جو ہے وہ دیکھا گیا تھا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیاں ٹھیک ہے اور یہ بنیا آپ کو بتا ہے بلکل نائنٹین پورٹی سامنٹ سے سٹیٹ جب لینگویج کا ایشو ہوا یہ گیفٹ تب ہی سٹارٹ ہو گیا تھا جو ہے فائٹ تھی دونوں کنٹریز کو کہ کوئی ڈومینٹ نہ کرے یا ہم ڈومینٹ کریں وہ نہ کریں ہمارے کوئی تو یہ تب سے ہی چھوڑ رہی تھی ٹھیک ہے ایلیکشن کے درمیاں کوئی خاص اس طرح سے نہیں تھا جی نیکسٹ ایلیکشن ہو گئے جی ایلیکشن ہو گئے اس کے ریزلٹ کی آیا ایسٹ پاکستان میں ون سکسٹی سیٹس ہوں ہوں وہ کس نے ون کی اوامی لیگ مجیب الرحمن کی اوامی لیگ جو ہے اس نے ون سکسٹی سیٹس حاصل کی اور باقی دوسیٹس کس ادر پارٹیز نے وین کی پیپل پارٹیز زیرو پر تھی اور ٹوٹل ون سکسٹی ٹو سیٹس ہیں جی ایسٹ پاکستان کی اس میں سب ون سکسٹی کس نے وین کی اوامی لیگ نے نیکسٹ ویس پاکستان میں آئی تو وہاں عوامی لیگ نے زیرو سیٹس سویم کی پیپلز پارٹی ایٹی ون اور ادھر پارٹیز نے جو ہے فیفٹی سیون سو ٹوٹل سیٹس ہوگی ون تھرٹی ایٹھ ٹھیک ہے اس میں سے ایٹی ون اب مجوریٹی جو ہے ایس پاکستان میں تھی عوامی لیگ کی اور ویسٹ پاکستان میں تھی پیپلز پارٹی کی لیکن پھر بھی دیکھا جائے او بھی سی مجوریٹی ویسٹ پاکستان میں جو ہے پیپلز پارٹی کی تھی لیکن زیادہ سیرز جو ہیں وہ کس کی تھی مجیب رحمان کے پارٹی کی ویچ زوامی لیگ پارٹی سو الیکشنز کے ریزرٹ کی اکورڈنگ لی جو ہے اس ٹائم پر پرائم منسٹر کس کو ہونا چاہیے تھا شیخ مجیب رحمان کیونکہ اس کی پارٹی ون کی تھی اس نے ون سکسٹی سیرز تو ہم ون کی تھی ایس پاکستان میں اور ویسے بھی تو اس کے اصول یہ کیا تھا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ مجیب رحمان کو بنانا چاہیے تھا جی اب وہ ہی الیکشنز کنڈکٹ ہوئے اس کے بعد آپ کو پتہ آنا چاہیے جب الیکشنز ہو جاتے ہیں تو اس کے ایک فی کے اندر اندر جو ہے وہ اسمبلی کا سیشن کول کیا جاتے ہیں جہاں پہ جو ہیں وہ پرائم منسٹر کو الیک کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ پارٹی کی مجوریٹی جس کی اس کے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ الیک کیا جاتے ہیں اب اناغقرال سیشنز ہونا تھا اسمبلی کا 3 مارچ کو بلایا جانا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اناغقرال سیشنی الف نیو crédلی الیک لی나� sketch نیشنل اسمبلی рис sawed on 3 марچ تھک ہے اس الیکشن کو تھےٹ مارچ کو جو ہے وہ کالاوٹ کیا جانا تھا قرارل لیکن نہیں کیا گیا کیوں نہیں کیا گیا ہی اس سیشن کو کالاوٹ کرنے کی ریزن کیا تھی جو وہ انہوں نے اسٹرائیم پہ جو ہے بھٹو نے وان کیا کہ نیوری لیکڈ ڈیلیگیٹس نے سمبڈی ڈائٹ ہی ویل بریک دا لگز اف اینی پارٹی میمبر ہو دیرز تو اٹینڈ دا مارچ 3 سیشن ٹھیک ہے بھٹو نے کہا کہ جی میں ٹانگیں توڑ دوں گا ان لوگوں کی اور میں پارٹی میمبر کی اگر کسی نے بھی مارچ 3 کا جو ہے وہ سیشن اٹینڈ کیا تو وہ بھٹو کی اس پریشر کی وجہ سے جو ہے یہیہ خان نے نوبرل سیشن پوسٹ پون کر دی لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ یہیہ خان میں اور بھٹو کے درمیان میں ڈیل ہو گی تھی کہ اگر یہیہ خان بھٹو کو پرائم منسٹر بنا دیتا ہے تو بھٹو یہیہ خان کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنا دی ٹھیک ہے ان کے درمیان میں یہ ڈیل ہو چکی تھی جس کی وجہ سے سیشن جو ہے وہ ڈیلے ہوا تھا اب جب سیشن ڈیلے ہو رہا تھا تو اوویسلی عوامی لیگ کو بھی جو ہے یا وہ ایک طرح کا خطرہ ہو رہا تھا یا وہ کہہ لیں کہ ان کی سینسز کہنے دی کہ کچھ بڑا ہونے والا یہ ہمیں جو ہے ہمارا رائٹ نہیں دیں گے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایسٹ پاکستان میں جو ہے ایجیٹیشن سٹارٹ ہوگی جی سیول وار ان ایسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان میں سیول وار سٹارٹ ہوئی اس وجہ سے ہوئی کیوں ہوئی وہ یہ تھا جی فیفٹین سے ٹونٹی فور مارچ تک شیخ مجیبو رحمان اور ظرفکار علی بھٹو کے درمیان نیگوسیشنز ہوئی نیگوسیشن مذاکرات دونوں بیٹے ڈھاکہ میں انہوں نے بات چیت کی پندرہ سے چوبیس مارچ تک لے کے ایڈ دی اینڈ فیلڈ کوئی جو ہے وہ اس کا ریزلٹ نہیں نکلا فیل ہوگی مجیبو رحمان نے کہا کہ پاور آف ٹرانسفر جب وہ جلد کی جائے اس نے یہ ڈیمانڈ کی کیونکہ اس کا رائٹ تھا اس کو پاور ملنی چاہیے تھی پرائم مینیسٹر جو ہے اس کو بندانا چاہیے تھا لیکن اوویسی جب ایک تو سیشن ڈیلے ہو رہا ہے اوپر سے ٹرانسفر آف پاور کا پروسس بھی سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے سو یہ سب کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہ پورے اس پاکستان کے اندر جو ہے سٹرائکس دیمونسٹریشنز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئی ٹھیک ہے اور فیڈر گرمبر نے اپنا جو کنٹرول ہے وہ آہستہ آہستہ لوس کرنا شروع کر دیا اور اسٹ پاکستان ٹھیک ہے پہلے کیا آجی سیشن ڈیلے ہو گا پھر نیگوسیشنز ہوئی وہ فیل ہو گئی مجیبور احمانے کا ڈیمانڈ کی کے پاور کو ٹرانسفر کیا جائیں وہ بھی نہ ہوئی تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے پھر جو ہے اس پاکستان کے اندر جو ہے وہ سٹرائکس جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئی لیکن اوبیسین سٹرائکس کی وجہ سے جو ہے گورنمنٹ کا کنٹرول جو ہے اسٹ پاکستان کے اوپر کام ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو جب کنٹرول کام ہونا شروع ہو گیا تو پھر کیا ہوا جی پھر کیا وہ پاکستان نے اپنی آرمی جو ہے وہ آرمی کو بیجا کہ آپ جائیں اور جا کے اسٹ پاکستان کے لوگوں کو سنبھالیں وہاں پہ انہوں نے آرمی کو بیج دی اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آرمی بیجنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا آپ لوگ ان کو نیگوسیشنز بلکہ ان کو سیدھا سیدھا ان کا رائٹ دیر مجیب اور احمان کو پرائم نیسٹر بنائیں ٹھیک ہے لیکن انہوں نے جو ہے وہ غلط ایک تو کیا اوپر سے پھر آرمی بیج دی جب آرمی بیج دی تو وہاں سے مکتی باہنی اور ایک لیبریشن آرمی تھی ٹھیک ہے یہ ایک لیبریشن آرمی تھی وہاں کی اس پاکستان کی جس کا نام تھا مکتی باہنی ٹھیک ہے اس ٹائم پہ یہ بنگولی ریزیسٹنس فورس تھی اس پاکستان کی تفسیت جو کہ پاکستانی آرمی کے خلاف جو ہے وہ لڑی تھی ٹھیک ہے اور اس کو انہوں نے اس وار کو جو ہم کہتے ہیں نائنٹین سیونٹی ون کہ انہوں نے بنگلہ دیش لیبریشن وار کا نام جو انہوں نے دیا بھائی مگلہ دیشن اس وار ٹھیک ہے جی تو اس وار کے اندر پاکستانی فورس کی اگینس تو ہیں جی یہ مکتی باہنی اور لیبریشن آرمی جو ہے وہ لڑی تھی یہ بنگولی میمبرز کی پر کنسسٹ کرتی تھی اور آرم پورسز اور سیویلینز تو ہیں وہ بھی ایسٹ پاکستان سے اس کے میمبرز تھے ٹھیک ہے کچھ بنگولی اس کے میمبرز تھے اس کے علاوہ کچھ آرم پورسز اور سیویلینز جو تھے کچھ وہ بھی اس کے میمبرز تھے اس کے علاوہ اس وار کے درمیان جو ہے انڈیا نے ایک نامک میلٹری انڈیپلومیٹک سپورٹ جو ہے وہ دی اس لیبریشن آرمی کو لیڈنگ ویسٹ پاکستان تونج آپریشن چنگیز خان ٹھیک ہے اینڈیا جو ہے وہ بھی فل سپورٹ کر رہا تھا جو ہے ایک نامک تھے ملٹری دیپلومیٹک سپورٹ تھی وہ سپورٹ کر رہا تھا جس کی وجہ سے جو ہے پھر جی ویسٹ پاکستان نے ایک آپریشن چنگیز خان جو ہے وہ بھی شروع کی اب پاکستان کے اندر ٹھیک ہے تو جی پاکستان نے جہاں وہ سیول وار ایک سٹارٹ ہوگی نا اس کو سیول وار کہتے ہیں جب آپ کی اپنی ہی آرمی اور اپنے لوگوں کے درمیان میں وار ہو ٹھیک ہے تو اس کو سیول وار کہتے ہیں تو وہ اپنی آپ نے آرمی ٹیک کروایا اس پاکستان پر وہاں کے لوگوں نے اپنی لیبریشن آرمی بنائی بھی تھی جس کا نامختی بہنائی تھا تو اس کے انڈر جہاں انہوں نے بھی جنگ لڑنا شروع کی اور پاکستان اس کے علاوہ انڈیا جہاں وہ پروپرلی جہاں وہ بھی سپورٹ کر رہا تھا جی اس کے بعد جی آپریشن سرچ لائٹ ٹھونٹی سکس مارچ نائیٹی سیونٹی ون کو جہاں بنگلہ دیش نے اپنی انڈیپینڈنز جہاں وہ اناؤنس کی تھی کہ ہم الگ ملک کے بنیں گے اور اب ہم الگ ریاست ہیں ٹھیک ہے یہ بنگلہ دیش نے اناؤنس جہاں وہ اس ٹائم پر کیا تھا آرمی ریسٹ آر جو ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی وجہ سے اپنی اتھورٹی کو ریسٹور کرنے کے لئے کہ ہم انڈیپینڈنز سٹیٹ نہیں بنیں گے سینٹر گھنڈ نے آرمی کریکڈان کر دیا اس پاکستان پر سب سے اور سب سے سٹیم سپیشل ٹارگر کیا تھا دھاکہ یونیورسٹی ٹھیک ہے اور اس کے مینی لیڈرز جو تھے عوامی لے کے لائک شیخ مجیب ورحمان اور جو بھی مین لیڈرز ہیں ان کو اوریسٹ کر لیا گیا ٹھیک ہے اور دیر ویلیشن آف ہیومر رائٹس ابزارف اس ٹائم پہ ہیومر رائٹس کی ویلیشن بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی تھی ٹھیک ہے جی تو وہ کیا تھا جی آپریشن سرچ لائٹ گیا تھا آرمی کا جو اٹیک وہاں پر کیا کیونکہ انہوں نے ٹونی سیکس مارچ کو یہ کہہ دیا ٹونی ٹونی فور مارچ تک نیگوسیشنز ہوئی ہیں جو کہ فیلڈ رہی ٹونی فور مارچ نہیں ہو رہی تھی جس کے وجہ سے ٹونی سیکس مارچ کو جو ہے بنگلہ دیش نے اپنے ڈیپینجنز آناؤنس کی کہ ہم ملک ریاست بننا چاہتے ہیں ملک ملک بننے گئے پاکستان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ملک ملک بنیں گے جس کا نام کیاگر بنگلہ دیش تو وہی سینٹر گورنمنٹ کا اپنی اثورٹی وہاں پہ جاتی بھی خد نظر آئی تھی تو اس کو ریسٹور کرنے کے لئے انہیں آرمی کو بیجا جو کہ پریشن سرٹ لائٹ کے نام پہ کہ وہاں کے حالات کو دیکھا جے کون یہ سب کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے ان کا سپیشل ٹارگٹ اس ٹائم پہ ایک دھاکہ یونیورسٹی تھی اس کے بعد جو ہے وہ اوبامی لیگ کے شیخ مجیب رحمان کو ریس کے گئے تھے دھاکہ یونیورسٹی کیوں کیوں ٹارگٹ کیا گیا کہا یہ چاہتا ہے کہ دھاکہ یونیورسٹی کے اندر جو میڈورٹی تھی ٹیچرز کی وہ ہندوز جو پرہاتے تھے اور وہ وہاں پہ سٹوڈنس کا برین واش کرتے تھے پاکستان کے خلاف انہیں برکاتے تھے کچھ حرکتیں ہماری بھی ویسن تھیں یہاں پہ پاکستان والوں کی برکانے والی بات تو نہیں تھی لیکن کاجی یہ جاتے کہ وہاں کے ٹیچرز جو تھے ہندو ساتھ جو ہے وہ سٹوڈنس کے برین واش کی انہیں پاکستان کے خلاف برکایا تو اس وجہ سے جی دھاکہ یونیورسٹی جو ہے وہ بھی سپیشل ٹارگٹ پہ تھی عوامی لی کے لیڈرز کو ریسٹ کیا گیا اور وہاں پہ ایومی رائٹس کی والیشن بھی یہ ایومی رائٹس کی والیشن نہیں جی صرف یہاں پہ ڈیموکریسی کو بھی پرویلنگ کرنے دیا جا رہا تھا یہ دیموکریسی کے خلاف تھا کیوں پارٹی کے میمبرز کو حالکہ وہ بھی نہیں پارٹی گیا ان کو پاور دینے کی بجائے انہیں پرائیمسٹر بنانے کی بجائے آپ اٹھا جو ہے وہ اس کو ریسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو سب کچھ گلت ہو رہا تھا اس ٹائم میں جی اس کے بعد ایک ڈپلومیٹک وزٹ ہوا تھا یو ایس کے اندر پندرہ دسمبر کو بھٹو سامنے کیا تھا انہوں نے اس ٹائم پہ سپیچ ایک کی تھی بڑی ایجٹیٹڈ قسم کی ایک جابرانہ سپیچ تھی انہوں نے کہا کہ what if دھاکہ فالز کیا ہے اگر دھاکہ گر جاتا ہے پال کر جاتا ہے ہم سے الگ ہو جاتا ہے so what if the whole of east Pakistan falls اور اگر پورے کا پورا east Pakistan ہی الادہ ہو جاتا ہے so what if the whole of west Pakistan falls اور اگر کیا ہے کہ پورے کا پورا west Pakistan بھی الگ ہو جاتا ہے we will build a new Pakistan ہمیں ایک نیا پاکستان بنائیں گے we will build a better Pakistan ایک بہتر پاکستان بنائیں گے we will fight for a thousand years ہم ہزاروں سال تک لگیں گے تو جی انہوں نے کہا کہ ہمیں انہوں نے وار روکنے کے لئے یونائیٹ نیشنز میں ان کو کاؤ گیا کہ وار کو ختم کریں تو اس ٹائم میں انہوں نے کہا کہ کیا ہوگا اگر دھاکہ لیدا ہو جاہتا ہے کیا ہوگا اگر بُری اس پاکستان لیدا ہو جاہتا ہے بیس پاکستان بھی جاہتا ہم ہزاروں سال تک لگیں گے ہم اکلاک پاکستان بنائیں گے نیا پاکستان بنائیں گے بہتر پاکستان بنائیں گے سو یہ بہتر پاکستان بنانا کیا تھا انہوں نے جو پاکستان تھا اس کو بھی دو ٹکرہ میں تقسیم کر دیا الیکشنز کے ریزلٹس کے بعد ہی بٹو صاحب نے ایک اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگ سیشنز یا وہ جو بھی نیگوسیشنز فیل ہوئے تو بٹو نے خود اس کے الفاظ سے ٹھیک ہے تم لوگ اس طرف ہم لوگ اس طرف کہ اس پاکستان اپنی طرف اپنا دیکھیں ہم اپنا دیکھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب تھا یہ ہی تھا ٹھیک ہے تو اس ٹائم پہ اس پاکستان کی الادگی کی جو مین مجھے لگتے ہیں وہ بٹو یہیہ کا ہی بیہیوئر تھا ان کے اپنے انٹرسٹ تھے جس کے بعد اس سے بنگلہ دیشتوں ہیں وہ الادہ ہوا جی ڈاکا فاؤز 21st of نومبر کو پھر کیا جی مارچ سے لے کے سیول بورٹ چاری ہے اپرل میں جون جولائی ٹھیک ہے پھر کیا جی نومبر میں جا کے 21 نومبر کو جو ہے انڈیا نے اسٹ پاکستان پہ اٹیک کر دیا تو سپورٹ دی عوامی لیگ صرف عوامی لیگ ہی نہیں یونائٹڈ نیشنز یہ اس ٹائم پہ جی میں انڈیا نے جب حملہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہیومن رائٹس کے بہت بہت علم بردار ہیں اور ہم یہاں پہ بنگلہ دیش کے اندر یا اسٹ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس بولیشن بردار نہیں کریں گے ہم وہاں پہ لوگوں کی مدد کے لیے جارے ہیں ان کے رائٹس کو بچانے کے لیے جارے ہیں تو انہوں نے اپنے جو ہے اس اٹیک کو جسٹیفائی بھی کیا تھا ٹھیک ہے کہ جی ہم نے یہ جو اٹیک ہے وہ ہیومن رائٹس بولیشن کو روکنے کے لیے کیا وہاں کے لوگوں کو مدد کرنے کے لیے کیا اور پہلے تو اس نے اس پاکستان میں حملہ کیا اور پھر انہوں نے ویسٹ پاکستان پر اٹیک بھی کر دیا دیسمبر 1971 کو جہاں پاکستانی آرمی نے سرنڈر کر دیا اور 93,000 پاکستانی سولجرز جو تھے ان کو انڈیا جو ہے اپنے ساتھ پریزنر بنا کر لے کے ٹھیک ہے جن کو پریزنر آف وارز بولتے ہیں انڈین پورسز جو ہم ان کو پریزنر بنا کر لے گے 93,000 سولجرز کو ہمارے اور فائنلی جو ہے 16 دیسمبر 1971 کو جو ہے بنگلہ دیش کے لیبریشن وارز جو ہے وہ آور ہوئی اور بنگلہ دیش رہے وہ دنیا کے نقشے پر آ گیا 16 دیسمبر 1971 کو جی الیکشنز ہوئے ریزرڈ جو بھی تھے نیوگرل سیشن نہیں بلائے گیا اساملی کا بھٹر جو مجیب رحمان تھے ان کی نیگوسیشنز فیل ہوئی پاکستانی سٹرائکز ہوئی پروٹیسٹ ہوئے وہاں پہ آرمی نے اٹیک کیا پہلے لیبریشنی جو تھی بنگلہ دیش اندر وہ مکتبائی نہیں ہو اور پاکستانی آرمی لڑ رہے تھے پھر انڈیا نے اپنے ٹانگ رائی وہ آگے انہوں نے اٹیک کیا پھر انڈیا کے ساتھ وار ہوئی ہماری اور پھر کیا تھا جی 16 دیسمبر 1971 کو ہماری آرمی نے جو ہے وہ سرنڈر کیا اور بنگلہ دیش جو ہے وہ لگ ریاست بن گیا جی تو اس کے بعد جی اب یہیہ خان نے جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا اس کے بعد انہوں نے کیا کہ جی انہوں نے کہا اب میں رہاں گا ملک کو تو تو توڑ دیا اب اس سے زیادہ اور میں کیا بیرہ گرک کر سکتا ہوں اب مجھے جانت تو اس کے بعد جی 20 دسمبر کو چار دن بات یہیہ خان نے ریزائن کر دیا جی 20 دسمبر 1971 کو انہوں نے ریزائن کیا پاور جوہوزل پکار علی بٹوکر ٹرانسفر کر دی گی جو کہ اس ٹائم پہ پریزیڈن ڈیکلیئر ہوئے اینڈ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اینڈ چیف آف آرمی سٹار جی سارا کچھ ہی اس نے جو ہے نا وہ بٹوکر دے دیا پھر اس کے بعد مجیب و رحمان جو ہے وہ بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ بن گئے جی اس کے بعد یہ یہاں کیا ہوا جی 2008 میں جو ہے بریٹش میڈیکل اسٹی میٹ انہوں نے کہا کہ بریٹش میڈیکل نے کہا اسٹی میٹ لگا کہ ڈیٹرپ دو لیک سسٹی ٹو تھو 69000 سویلینز ڈائٹ از ای ڈیٹ ریزلت آف کمن اس کی انپکر کند دو لیک سکسٹی نائن تھا ہزنڈ سوائن انہوں کی جان جو ہے گئی اس کے علاوہ جی 55 58 آزن اسٹی میٹ انہوں نے کہا کہ اپسالہ یونیورسٹی نے لگایا کہ پیس انسٹیٹیوٹ اوسنو نے جی ان کے اسٹیمیٹ کے مطابق جی فیفٹی ایٹ تھاؤزن جو لوگ تھے وہ اس ٹائم پہ مارے گئے تھے اور ایک اور جو ہے سرادر رحمان افیشل منگلہ دیشی اسٹیمیٹ اف 3 لاکس ان کے اسٹیمیٹ کے اکورڈنگ تین لاکھ لوگ جہاں وہ مارے گئے تھے اور ایک اور حمودر رحمان کمیشن این افیشل پاکستان گامل انویسٹیگیشن پوٹ تا فگر ایس لو ایس ٹوڈی سکس آزن سیویلین کیجوالٹیز جی پاکستان میں جو جو دے گامل انویسٹیگیشن کے لابے جی سب سے کام ہے چھبیس ہزار لیکن اسٹیمیٹ یہی ہے کہ تین لاکھ جو ہیں پھر بھی ایک اوریٹسی میں چلیں تین ہے یہ دھائی لاکھ کے قریب لوگوں میں مارے گئے تھے ٹھیک ہے آپ دیکھیں دو لوگوں کی زد نے کتنے لوگوں کی جان لینے ٹھیک ہے اس کے بعد ہسٹری میں بھی کچھ لکھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ 1971 کی وار کیس کے اندر اٹروسٹیز آف تا فاکستر آرمی گیزہ بنگولی پاپولیشن دنگ دا وار اور بیرل ٹاکومنٹی ٹھیک ہے اٹروسٹیز وہ اپنی مرضی کیے اٹروسٹیز نے اپنی آرمی کو بھیجا ان کے ساتھ نیگوشیئٹ کریں بلکہ مجیبر احمان کو پاور دیں بات ختم ہو جاتی سمپل جو تھا وہ رائٹ پر تھا اس کا رائٹ تھا یہ سو اس ٹائم پر یہ سب کچھ جو ہے وہ بہت زوری تھا 1971 میں اس نے ریکے اور کہا کہ بائل پاکستانی آرمی پرسونلز آرمی پرسونلز آرمی پرسونلز آرمی سیویلینز وار ایویکویٹیڈ فروم بنگلہ دیش دا بیہاریز وار لیفٹ بھی ہائنڈ ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی وہ کہتے ہیں کہ آرمی پرسونلز اور سیویلینز کے علاوہ جو سو منگلہ دیش میں بہاریز وہ ہی صرف لیفٹ رہ کے تھے جو کہ وار کا حصہ نہیں بنے اور سام اسٹیمیٹ کے علاوہ سامن لیک ففٹی تھازن بہائیز وار لیفٹ منگلہ دیش نائنٹین سامنٹی ٹھیک ہے کچھ بہاری جو منگلہ دیش میں لیفٹ کر کے تھے انڈیا سے پاکستان جی تو یہ تھا جی سارا آپ کا لیکچر جو کہ تھا یہ جا کہ ایرا پرس میں ہم نے سب سیویل وار بھی ڈیسکس کی ایسٹ پاکستان کی سپریشن کو بھی ڈیسکس کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم لوگوں نے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے ایسٹ ایرا کو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ہم لوگوں نے کافی ریٹیلمنس کو ڈیسکس کیا یا یہاں نے جو ہے وہ جب آئے انہوں نے سب سے پہلے بانی اونٹ کو بھی ڈیسرز کیا بلوچستان کو جو ہے وہ پروینس کا سٹیٹس دیا اس کے علاوہ انہوں نے الیکشنز کنڈرکٹ کروایا سکسٹویشن ایبروگیٹ کیا الیکشنز کے ریزرز میں مجورٹی تھی ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان کی ویسٹ پاکستان میں بھٹو کی لیکن پھر بھی مجیب الرحمان کی سیٹس زیادہ دن تھی نوگرل سیشن جو ہے وہ کال آٹ نہیں کیا جا رہا تھا جس کے وجہ سے ونگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ ایک انسیکیورٹی جو وہ فیادہ ہوئی کہہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد نگوسیشنز ہوئی مجیب الرحمان اور بھٹو کی جو کہ فیل ہو گئی اس کے بعد اس پاکستان میں پروٹیسٹ ہوا پھر انہوں نے پاکستان پاکستان نے آرمین اٹیک کیا اس پاکستان پہ جو کہ سیول وار ہوئی اس کے بعد انڈیا نے اٹیک کیا پھر وار بیڈ انڈیا ہوئی پھر سکسٹین دسمبر کو سرنڈر ہوا بنگلہ دیش الگ ملک بن گیا ٹھیک ہے اور اس میں کیجویلٹیز کے دھائی لاکے قریب تھی بہت زیادہ مسئلہ سو بنگلہ دیش نیولی بونڈ سٹیٹ کے طور پر دنیا میں آیا ہمارے نائیڈی تھری سو تھازنڈ سوڈرز جو ہیں ان کو پریزن وار بنا کر لے جو کہ باہر بنائیں وہ واپس لیے گئی سو یہ ساری چیزیں جائیں اس ٹائم پہ بہت زیادہ یہ جو ہیں بیسک ایونٹس تھے جو کہ یہاں یہاں کے دور میں ہوئے تھے ٹھیک ہے سو یہ ٹوپک بھی ہمارا جب وہ ختم ہو گیا اس کے بعد انشاءاللہ ہم ہٹو کا عیرہ کریں گے پھر ہم زیاہ کا عیرہ کریں گے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ رکھا